حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمیں پچنا ہے پریس کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھیں میری منت ہے آپ اللہ کوئی شو نہ دیکھیں عورت کا تو پڑھدہ ہے تو ہمیں تو تماشی پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آگئے اور مذہب سکھا رہے ہیں میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزن باندھ رکھیں کیا آجید کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف توجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گونیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی شکوانے یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آ کے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاس فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھوپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا مطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے گیبن سے بدی سے بدنگائی کھانے پہ روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ کہنے میں میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے سیافہ کے دمانے میں تو دفتر ہوتی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونپ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے سیابہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو درے رسول پہ کھڑے ہو کے ارز کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت تھی مت تھی آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دے نا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائی عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے معافت فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی آلہ غزائے پکی ہوئی پڑی ہے عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بند گیا میں نے دیکھا ہے ٹریپ پہ لوگ زندہ ہیں بوٹل لگی بھی ہے گلوکوز کی گزارہ چال رہا آلہ غزائے پڑی ہیں لاکھوں روپے آتو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہیں لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چھبانے کے قابل نہ رہے صبح نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تم کیا کرے گا فرمایا سہو متسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سید عطا فرما دے گا اللہ تندرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے 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 جی کو کہتا اپنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہنے پتر روزہ کیاں دیں روزہ کدھوں کو جان دیں روزہ اپنی جگہ تھے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتے اور کئی دفعہ میں نے فرمال لگے میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلی اللہ طاقت کی تو دے چڑھ دیں نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کرید ہے یہ روزہ بھی روزہ بھی روزہ سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ پانے دونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا خانسی لاتی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ زَقَاطِ وَزَقَاطُ الْجَسَدِ السَّحُومِ فرمایا ہر شہ کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ کو علی سنت زیادہ پناتے ہیں لوگ فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتے ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم آتیبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹھ خالی رہے ناجیس آزمی کا اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذین کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دماغ ڈونتے پھر نہ روٹی کدھر سے آج اچھی ہے گھر میں نے پکی تو ہٹر چلے جانا کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں وہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا ہے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے ہے نبی پاک مانگ کے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلا دیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھا ہو صرف تمہارا کتب کھانا نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دسترخان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضرت نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کلے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زیادہ وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لائے روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئیش میں بھی فرق رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابی حضرت عبور عرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہ رات سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو انہیں کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کال صبح سے تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کال صبح سے نہیں کھایا چلیل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دستر خان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہ رات تم لوگوں نے کال پرسوں سے نینہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی